اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے پاکستان کی یونیورسٹی میں آتنگ کی حملہ ہوا ہے تین آتنگ کی یونیورسٹی کے اندر فائرنگ کر رہے ہیں اس وقت کی یہ بڑی خبر ہے تین آتنگ کی یونیورسٹی کے اندر فائرنگ کر رہے ہیں والے بن فرزاد ہمیں سن نہیں پا رہے ہیں یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں ایکسلوسیف مناظر ہیں پاک فوج کا دستہ اور دیگر سیکیورٹی ادارے وہاں پہ پہنچ چکے ہیں جبکہ اینی شاہدین سے گفتگو کی گئی اور ان کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ دہشتگرد آئے فائرنگ شروع کر دی جبکہ ہوسٹلز میں یونیورسٹی کے اندر بہت سے طلبہ و طالبات محصور ہیں اس یونیورسٹی میں تین ہزار سے سائی طلبہ و طالبات اس وقت موجود ہیں مشاعرہ ہونا تھا اس کے باعث نو بجے کے قریب یہ دہشتگرد اس یونیورسٹی میں داخل ہوئے ہیں حملہ کیا گیا ہے ایکسلوسف مناظر آپ دیکھ رہے ہیں ریسکیو ایل کار بھی وہاں میں موجود ہیں سیکیورٹی فورسز کی بھاری نفری وہاں پہ موجود ہے چار زخمی کو اسپیتال منتقل کر دیا گیا ہے یہ کہا جا رہا ہے اپتدائی طور پہ جبکہ ابھی بھی مزید افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات محصول ہو رہی ہے خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے ایمولینسز کے ذریعے زخمی کو اسپیتال منتقل کیا جا رہا ہے یہ ایکسلوسف مناظر آپ دیکھ رہے ہیں سیکیورٹی فورسز کے دستگ یونیورسٹی کے اندر داخل ہو چکے ہیں اور پوری کوشش کی جاری ہے کہ یونیورسٹی کو جلد سے جلد کلیر کرایا جا سکے جی ہاں مقامے جو این پی کے رہنمائے میاں افتخار ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ گوریلا آپریشن کر کے یہاں پر جو طلبہ ہیں ان کو یہاں سے ریسکیو کیا جائے ہیلیکوپٹرز بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پر بھیجے جائے کیونکہ کچھ تعداد معلوم نہیں ہے حملہ آوروں کی اسی علاقے میں چار سدہ میں ہی پاک فوج اور پولیس کا مشترکہ آپریشن بھی ہوا چار خطرناک دشتگرد یہاں سے گرفتار کیے گئے جن سے جدید اسلحہ سیکیورٹی فورسز کی وردیاں لیپ ٹاپ اور مسنوئی داڑیاں اور بال بھی برامد ہوئے تھے اور گزشتہ ہفتے ہی تھریڈز تھیں جن کے وجہ سے پشاور شہر میں سکولوں کو بند کر دیا گیا تھا کالیجوں کو بند کر دیا گیا تھا اور اب چار سدہ میں باچہ خان یونیورسٹری کو آج دشتگردی کا نشانہ بنایا گیا ہے فارنگ کا تفادلہ جاری ہے وقفے وقفے سے اور چار زخمیوں کو اسپتال بھی منتقل کیا گیا ہے ڈسٹرک اسپتال چار سدہ میں اس وقت پاک فوج کا دستہ اندر داخل ہو چکا ہے آپریشن میں حصہ لے رہا ہے پورے اس یونیورسٹری ایریا کو جو کہ چار سدہ سے دس سے پندرہ کلومیٹر کے واصلے پر موجود ہے گیرے میں لے رکھا ہے شہزاد محمود ہمارے صحت موجود ہیں شہزاد بتائیے گا کیا مزید زخمیوں کو باہر لایا گیا کیا صورتحال ہے اس وقت ہمیں اپ ڈیٹ کیجئے گا اس وقت بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ پاکستان کی یونیورسٹی میں آتنگ کی حملہ ہوا ہے تین آتنگ کی یونیورسٹی کے اندر فائرنگ کر رہے ہیں یہ سیدھی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اور تین آتنگ وادی بتایا جا رہے ہیں جو اس یونیورسٹی میں دوسرا ہیں آتنگ کی حملہ کر رہے ہیں انہیں چاسدہ ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے میں بتاتا چلوں کہ یہاں پر سیکیورٹی جو اہمارے صاحب چلیئے گا چار زخمیوں کو یونیورسٹی سے باہر نکالا گیا ہے اسپتال منتقل کیا جا رہے ہیں دو دھماکے اندر سے سنے گئے ہیں